دیکھیں اب آئیے فرخے کے اعتبار سے ایک ہی فرخہ حق ہے اور وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے آج ہم دیکھیں تاکہ پتہ چل جائے وہ حق کیا ہے ورنہ تمام راستے پھر باطل کے طرف جاتے ہیں آئیے ساتھ جو باتیں عوو بن مالک رضی عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور سنا یہودیوں میں قطر فرقوں میں بڑھ گئے جن میں سے ایک جنت میں جائیں گا ستر جہنم میں جائیں گے نصارہ میں جو ہے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اکتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گا اور میری امت جو ہے آپ نے فرما رہا ہے خصم حضات کی جس کے ہاتھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے میری امت تریتر فرقوں میں تقسیم ہوں گی ایک فرقہ جنت میں جائیں گا بہتر جہنم میں جائیں گے ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون نے جنت میں جائیں گا تو آپ نے فرمایا الجماع جماع جنت میں جائیں گے ایک روایات میں فرمایا مَا عَنَ عَلَيْهِ وَا صَحَبِي جس طریقہ میں اور میرے صحابہ ہیں ایک روایت کے اندر فرمایا کہ میری سنت سنتی و سنت الخلفاء راشدین والمہدین میری سنت والخلفاء راشدین کی سنت پر جو گا وہ جنت میں جائیں گا باقی الفاظ تمام حدیثوں میں اوپر والی ایک کتر بہتتر تیریتر لیکن نیچے میں ایک میں الجماع کا لفظ ہے ایک میں الفاظ ہے جس طریقہ میں اور میرے صحابہ آجائیں میں نے اس لئے کہا نا اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت صحابہ کی طریقے پہ جو اب وہ فرخہ ناجیہ ہے اب اس کا نام اس جماعت کا نام اس مسلح کا نام کچھ بھی ہو سکتا کسی زمانے اور زمین کے اوپر لیکن یہ ان کا منحج یہ ہوں گا ان کے اصول ہی ہمارا معاملہ تو کہ ہم تو نامی جید ہے ہماری جماعت نام کے ساتھ ہمی جنت ہے اچھ اس میں بھی کوئی ہوگا دو تکڑے ہو جاتے ہیں اب سوال کریں دونوں میں سے کون جائیں گا آہ وہ بھی جا سکتے پہلے تو ہمارے ہی ساتھ ہی تھے نا یہ حالات ہے آج نائی نی یہ تو قانٹیٹیٹیو لے نہیں قولیٹیٹیو لے آنے والے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکات و ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سایچ کریں جزاکر لہ